اسلام علیکم ویوورز میں اپنے چینل مریم بنت فاروخ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہائے آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے آج ویوورز میں بنانے لگی ہوں ادھرک والی چائے تو میں آج آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں ادھرک والی چائے سب سے پہلے میں لے لیتی ہوں اس میں ہاف کپ جو ہے میں نے پانی لینا ہے یہ آپ کا میں نے پانی لے لیا فلیم میں نے پہلے ہی آن کی ہوئی تھی تو یہ میں نے آپ کا پانی لے لیا اس کے بعد میں اس میں ہلکی سی پتی اور چینی تھوڑی سی وہ ایٹ کروں گی اس میں میں نے ایک سے ڈیر چمت جو ہے وہ چینی ڈال لی ہے یہ آپ اپنے مطلب ٹیسٹ کے اکارڈنگ دے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ڈالتی ہوں پتی یہ آدھا چمچ میں نے اس میں پتی کا ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہلکا سا پکا لے یہ ایک کپ چائے کے لیے میں نے اس میں اتنا سا مطلب یہ دیکھیں اتنا سا ادھرک لیا ہے کیوے کا رنگ نکل آیا تھوڑا سا تو اس میں میں یہ ادھرک ڈال دوں گی اب پانچ منٹ کے لیے اسے تھوڑا سا پکنے دینا ہے ہم نے ٹھیک ہے سلو فلیم پہ تیز فلیم پہ مت پکائیے گا کیونکہ اس کا جو رس ہے نا وہ نکلے گا نہیں اس کو تھوڑی سی دیر ہم نے پکھانے پھر اس کے بعد میں اس کے اندر ایک کپ دودھ اٹ کروں گی یہ تقریباً ایک کپ ہی چائے بنیں گی اور ہاں ویورز یہ جو ہے نا چائے آپ ویٹ لوز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں باقی گرین ٹی کا بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ گرین ٹی سے میں نے اپنا ویٹ بھی لوز کیا وہ بھی میں ویڈیو ڈال دیوں یہ دیکھیں ویورز یہ جو ہے پانچ منٹ سے پک گیا ہے کیا پانچ منٹ میں تقریباً پک گیا اور اس کا رس نکل آیا ہے اس میں میں ایک کپ ملک اٹ کروں گی اب اس کو اچھی طرح پکانا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے مطلب کپ میں نکال لینا ہے پکنے کے بعد دو تین ویڈل بانے ہیں یہ دیکھیں ویورز چائے جو ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تقریباً یہ پکنے لگی ہے ہمیں اس کو تھوڑا سا پکڑ کرنا یہ ہلکا سا ہلکا سا اس کو ایسے ایسے بھوما دیتے ہیں اس کو ایک یا دو بھوائل آنے پہ میں نکال لیتی ہوں پھر میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں ہاں ویورز یہ اگر آپ کا گلہ خراب ہو نزلہ زکام خانسی کے لیے ہو یہ اس کے لیے بھی بیسٹ ہے ویٹ لو اس کے لیے بھی بیسٹ ہے اور آپ اسے ڈیلی روٹین میں بھی یوز کر سکتے ہیں بلیک ٹی تو ڈیلی کی جاتی ہے لیکن یہ ٹی وی بورٹ ٹیسٹی ہے آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں ویورز اور میری کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ